امید کرتا ہوں ہمارے تمامی احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں باہ کریں گے کیا نپاکی کی حالت میں عورت فاتحہ کا شیرینی کا کھانا بنا سکتی ہے یعنی جب عورت کو مہینہ آتا ہے حیز آئے تو کیا عورت ایسی حالت میں شیرینی کا کھانا فاتحہ کے لیے بنا سکتی ہے یا نہیں ناظرین پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ مکمل جانکاری آنکو حاصل ہو جائے دوستو حیز والی عورت فاتحہ کا کھانا چاہے یا کونڈے کی فاتحہ کا ہو یا کسی اور فاتحہ کا ہو سارے کھانے بنا سکی ہے جیسا کہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حائزہ عورت کو کھانا پکانے سے قرآن و حدیث میں کہیں ممانیت نہیں کی گئی ہے حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تیرا حیز تیرے ہاتھ میں نہیں مشکات شریف اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تیرا ہاتھ پاک ہے صحیح مسلم شریف میں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیز آتا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے صحبہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کریمہ نازل فرمائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمع کے سوا ہر شے کرو اس کی خبر یہود کو پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات کا خلاف کرنا چاہتے ہیں اسید بن مزیر اور عباس بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ارض کی یہ رسول علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہود ایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ان سے جمع نہ کریں تاکہ پوری ان کی مخالفت ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہمیں غمان ہوا کہ ان دونوں پر غزب فرمایا وہ دونوں چلے گئے اور ان دونوں کے بعد دودھ کا حدیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور نے آدمی بھیج کر ان کو بلوایا اور دودھ پلایا تو وہ سمجھے کہ حضور نے اب ان پر غزب نہیں فرمایا تھا صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ زمانہ حیز میں پانی پیتی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو جس جگہ میرا مو لگا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں دہن مبارک رکھ کر پانی پیتے اور حالت حیز میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن شریف اس جگہ پر رکھ کر جہاں میرا مو لگا تھا وہیں سے آپ تنابل فرماتے مشکات المصابے صفحہ نمبر چھپن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے سوا ہر چیز کی اجازت دے دی تو اس میں کھانا پکانا بھی شامل ہے چاہے وہ کھانا اولیاء اللہ کی نیاز کا ہو یا فاتحہ کے لیے کیا جائے یا خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کے لیے اس میں شرعن کوئی کراہت نہیں ہے ہر قسم کا کھانا عورت بنا سکتی ہے ہاں جو قباہت ہے وہ کرام پاک کی تلاوت کرنے میں اور قرآن مقدس کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنے میں نماز پڑھنے میں روزہ وہ سارے مسائل آپ لوگ الحمدللہ جانتے ہی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر لائے یہ بھی ہمیں بتائیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس مسئلے کو صحیح سے جان چکے ہوں گے ناظرین اکرام ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آئی ایس جن نیٹورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ایسی آنے والی نیو ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ملتے ہیں پھر ایک اور نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ